دوستو ملٹیکلچرلزم وہ میڈیم ہے جو کنیکٹ کرتا ہے انسانیت کو ہیومینٹی کو اور ایک انہنس کرتا ہے ایک دوسرے کے سمجھنے کا جو جذبہ ہے انڈرسٹینڈنگ ٹولرنس کا یہ ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ کا یہ یہ ان تمام چیزوں کو آپس میں ڈیفرنٹ جو کمیونٹیز ہیں ان کے بیچ میں ایک دوسرے کو جو ہم لیبلز دیکھتے ہیں ان کو نگیٹ کرتا ہے ان کو نلیفائی کرتا ہے پٹ بنیادی مقصد کیا ہے آپ اپنی کلچرل آئیڈنٹیٹیز کے ساتھ آپس میں کو ایکزسٹ کریے اور رہیے ایز ای سوسائیٹی وہ اپنی جگہ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جو کوئی مان لیجئے امیگرنٹس آتے ہیں مختلف شہروں میں مختلف سوسائیٹیز میں ایسا بلکل نہیں ہے کہ وہ بلکل نہیں بدلتے ہیں میں کافی چینجز آتی ہے اپنی بیسک کلچرل آئیڈنٹیٹی کو برقرار تو رکھتے ہی ہیں لیکن جب ہم نئی سیٹنگز میں آتے ہیں تو کافی کچھ بدل جاتا ہے لینگویج جزا میڈیم اور جتنے بھی ڈسٹرپڈ زونز ہیں دنیا کے افکانستان لوگ کہاں کہاں پہنچے جرمنی یورپ اور فرانس کہاں کہاں نہیں پہنچے تو وہ وہاں کی بھاشائیں سیکھتے ہیں ایک کلچرل ایکسچینج ہوتا ہے میں اسے انکاؤنٹر نہیں بلکہ کلچرل ایکسچینج ہوتا ہے اور جو جیسے میں بار بار کہتا ہوں جو موڈرنیٹی کا ایک all over holistic effect ہے وہ چینج ہوتے ہیں لوگوں پر موڈرنیٹی اپنا اثر کرتی ہے چاہے وہ امیگرنٹس ہو یا نہ ان چیزوں کا دھیان ہمیں تب رکھنا چاہیے جب ایک anti-multiculturalism brigade کھڑا ہوتا ہے کچھ لوگ یورپ میں کہتے ہیں کہ it is a poisonous ideology کچھ لوگ کہتے ہیں multi-culturalism is destroying europe کچھ لوگ اس کو directly islamophobia کے ساتھ connect کر کے کہتے ہیں مسلم میں مینگرنٹس are destroying the european ethos اور ہر طرف trash ہے ہر طرف debris ہے ہر طرف tents لگے ہوئے ہیں they must not be allowed here because it is again is the ethos of the europe جہاں پر even political leaders بھی at times وہ بھاشا بولتے ہیں جو hurt کرتی ہے multi-culturalism کو آپ کو گیاد ہوگا کہ canada دنیا میں پہلا دیش ہے جنہوں نے خود کو ایک multi-cultural society declare کیا ہے through an act اور multi-culturalism کو governments بڑھاوا دے multi-culturalism کو preach کرے as a national culture اور تب ہی ہم آپس میں societies کو different communities ایک دوسرے کو different faiths ایک دوسرے کے interfaith کو understand کر پائیں گے اور جہاں تک سوال ہے labels کا often crime is associated with immigrants ایسا نہیں ہے کہ یورپ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سارے immigrants کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو امریکہ میں گن کلچر کی وجہ سے جو بربادی ہے وہ سارے immigrants کہیں اور سے افغانستان سے کہیں اور سے آئے ہیں ایسا نہیں ہے یہ سارے myths ہیں basically یہ inner head ہے towards particular faiths towards particular societies towards particular countries جو لوگوں سے یہ کہلواتی ہے جو at times you know ruling parties سے یہ کہلواتی ہے کہ نہیں جی یہ خطرہ ہے immigrants کو ایک خطرہ دیکھنا جو شرنارتی ہوں جو حالات کے مارے ہوں ان کو اس context میں دیکھنا پہلے ہی ان پر ایک criminal label لگا دینا it is also against the ethos of heritage culture ایک you know ایسی situation ہے ابھی throughout the world جہاں پہ اگر ہم Horn of Africa کو دیکھیں اور بھی zones کو دیکھیں جہاں پہ refugees of climate ہیں جن کو خالات کی مجبوری کی وجہ سے food inflation food crisis food scarcity کی وجہ سے کہت کی وجہ سے droughts کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے تو وہ کہاں رہے گی اگر انہیں labels کے ساتھ دنیا ان کو standard بنائے گی اور یہ labels تمام ایسے communities کے لیے generalize ہو جائیں گی تو کہے کا multiculturalism اور کہے کی humanity as i said a direct general effect تو modernity کا سب پہ ہے لیکن modernity تو human value بھی سکھاتی ہے modernity تو individuality کی respect بھی ہے modernity تو human rights کی respect بھی ہے modernity صرف یہ نہیں ہے ہم اپنے گھر پہ modern ہو جائیں آپ ایک microwave اور own استعمال کرنا سکھیں اتنی ہی modernity نہیں ہے بلکہ modernity of thought horizon کا وسیع ہونا آپ کے perspectives کا وسیع ہونا آپ کا ایک outer exposure ہونا وہ اپنے آپ میں وہ بھی ایک modernity ہے دیر فور لیبلز کے ساتھ سٹیریو ٹائپس کے ساتھ فوراں اٹیج کر دینا towards these oppressed suppressed communities جن کو کسی بھی حالات کی وجہ سے چاہے جنگ چل رہی ہے چاہے نامسائد حالات چاہے conflict ہے چاہے war ہے armed violence چاہے ڈراؤٹ ہے چاہے climatic refugees ان کو آنا پڑ رہا ہے وہ حالات کے مارے ہیں دیر فور لیبلنگ and state state's لیبلنگ people in the ruling party لیبلنگ these immigrants is inhumanity is inept and is condemnable کیونکہ جہاں پہ بھی کوئی بھی nation کی اور اگر refugees اپنا روح کرتے ہیں تو why are countries sealing their borders آپ نے دکھا ہوگا how many people have died at sea how many people were forcefully pushed into the sea waters even children even women کس طریقے سے countries especially Europe borders کو seal کر رہا تھا لوگوں کو آنے نہیں دے رہا تھا حالات کے مارے لوگوں لگائی جا رہی تھے ان immigrants پر آنے سے پہلے ہی کہ یہاں پہ لوگ آئیں گے تو ایسا ہوگا یہ لوگ آئیں گے تو ایسا ہوگا یہ لوگ آئیں گے آئیں ہمارے 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 جب یورپ پریچ کرتا ہے کہ مارڈنیٹی انلائٹنمیٹ باقی ریولیوشن انڈسٹریل فرنچ ایکسٹرہ وہی سے آئے اور سب سے پہلے مارڈرن لوگ تو جب ریفیجیز کی بات آتی ہے جب شہرنارثیوں کی بات آتی جب ایک اسائلم کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے خوبصورت چہروں کو گندہ کریں کہ ہر طرف ٹریش پھیلائیں گے ڈیبری پھیلائیں گے اور کرائیم بڑے گا سب سے بڑی بات لیبل آف کرائیم جب کی ثابت نہیں ہوتا ہے کہ آنے والے امیگرنٹ کی وجہ سے ہی کسی دیش کا کرائیم بڑھتا ہے ہی 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 ملٹی کلچر علیزم آف پویزنیس ایڈیولوجی آف ملٹی کلچر علیزم آف ایسی بھاشا بھولے ایسی بھولیڈرز بھولے آئیسی بھاشا اور اکسائیں اپنے لوگوں کو کہ نہیں مت آنے دو آنے دو ایسی ریلی پویزنیس ملٹی کلچرلللزم آنے دو آنے دو ملٹی کلچرلللزم کبھی بھی کسی سوائیٹی کو دیسٹروی نہیں کاتا ایسی ایسی تیو بریچ طولرنس موٹی اندرسٹینی 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 جو کی ضروری آج کل کے دنیا جہاں پہ مسلم فو بیا اسلامو فو بیا ہیٹ آگین اسٹر جیوز وائلنس آگین اسٹر جیوز وائلنس آگین 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 اور یہ بھی میں بتا دوں یہاں پہ اس ویڈیو کو ختم کرتے کرتے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو کینیڈین موڈل آف ملٹی کلچرللزم ہے وہی امریکن موڈل آف ملٹی کلچرللزم ہے ہر ایک دیش کا اپنا ایک ملٹی کلچرللزم کا موڈل ہوتا ہے اور انڈین موڈل آف ملٹی کلچرللزم الگ ہے تو وہ چائنا موڈل نہیں ہو سکتا وہ کوئی جیپنیز موڈل نہیں ہو سکتا اپنے اپنے موڈل کے حساب سے اور ام ایسا بھی نہیں کہ سکتے اپنے کنیدی موڈل اور ملٹی کلچرللزم اور آپ اس کو سیم اپلای کارو کنیدیا پہ یہ نہیں بھی کنیدی جیپنی چینجز یہی جو یورپیان تھیری بیلڈنگ کا حال ہے ابھی ایک انڈیجینیس جو میتھوڈالوجی انڈیجینیس جو جبکی جب ہم یورپیان تھیری ہماری سوسائیٹی پہ اپلای کرتے ہیں تو بہت سارے اس میں لیکیوناز ہیں بہت سارے اس میں لیمیٹیشن ہیں ٹھیک اسی طریقے سے ملٹی کلچرللزم کو بھی اپنے کونٹیکسٹ میں سمجھنا ضروری ہے ملٹی کلچرللزم کی اپنی ریفلیکسیوٹی اپنی ایک اینڈیکس کیلیٹی ہے دوستو تو myths about ملٹی کلچرللزم پہ آگے بھی بات کریں گے تھانک یو